جانتے ہو کہ ڈاکٹر کے حوالے سے گاؤں میں کیا محوال بنا ہوا ہے پھر بھی وہ تمہاری عزت تار تار کر کے پہنچ گئی اس کو ملنے کے لیے وہ بھی رات کے ہنیرے میں وہ تو شکر ہے کہ گاؤں کے کسی بندے یا عورت نے دیکھا نہیں اس کو میرے بندوں نے دیکھا اور میں نے کہا کہ خبردار یہ بات دوبارہ تمہاری زبان پہ نہیں آنی چاہیے میں نہیں چاہتا کہ مینو بدنام ہو میری بیٹی ہے وہ اس لیے تمہیں بلایا ہے کہ اسے سمجھاؤ کہ انسان کی بچی بنے بڑی امیدیں ہیں مجھے اس سے اسے ڈاکٹر بننا ہے گاؤں کی خدمت کرنی ہے اور وہ بے وکوف ڈاکٹر کی خدمت کر رہی کیسی خدمت مارکسی تو تم بھی بچے نہیں ہو پورے خان کم کہے کو زیادہ سمجھو نہیں بہم سمجھنا جاننا چاہ رہا ہوں سننا چاہ رہا ہوں آپ کون سی خدمت کی بات کریں تو رات کی طریقی میں کون سی خدمتیں ہوتی ہیں بس گندگی ہوتی ہے گندگی میری مینوں کے دل میں کوئی گندگی نہیں گندہ تمہارا دماغ ہے علاج کراؤ یہ دماغ سے جسم میں پھیل گی تو مر جاؤ گے آپ کو جو سمجھنا ہے سمجھو ملک ساتھ میں آپ کی باتوں میں آنے والا نہیں گا مجھے اپنی مینوں پہ پور اعتماد ہے یہ اعتماد نہیں ہے بغیرتی ہے دوسروں کی بیٹی پہ جھوٹا الزام لگانا کہاں کی گھرت ہے اب کوئی جھوٹا الزام نہیں ہے میرے بندوں نے اسے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کے گھر سے نکلتے ہوئے بندوں کی حقیقت بندے نہیں اللہ جانتا ہے ملک ساتھ میں بس اتنا جانتا ہوں کہ میری مینوں کوئی ایسا کام نہیں کرے گی جس میں وہ خود اپنے سامنے شرمندہ ہو جائے ملک جی نسرین واپس گاؤں پہنچ گئی ہے موسیقا موسیقا موسیقی مجھے اور میرے بچوں کو آپ کے گھر میں ایک رات کیلئے پناہ مل سکتی ہے مولوی جی باپ بائیوں کے کار آ کر پہن بیٹیاں پناہ نہیں مانگا کرتی چلیے سلام کر کے اندر آ جاتی ہیں جلدیہ نماز کے وقت اور موسیقی 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 موسیقی